اسلام علیکم آجے بھاگیں گے ادھر بغیر کرائے باڑے میں کوئی نہیں کسی کو لے کے جاتا گاڑیوں میں یہ پولس والوں کو بھی لے کے جائیں گے وہ بھی کہیں گے ڈالو کرائیا تو چلا ہمارے ساتھ صحیح ہے نا ایسے کوئی نہیں ہمیں اٹھا کے لے کے جائیں گے یہ پولس کا امیج ہے ہمارے ملک میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چار پیسے ہوں گے ہم اپنا پیٹ پا رہے ہیں چار پیسے ہوں گے تو ہی وہ ہماری بات سن سکیں گے یہاں آپ دیکھ لیں کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں گربار بھی آپ نے دیکھ لیا ہمارا ٹوٹا پوٹا گھر ہے یہاں ہمارے بیٹیاں رہ رہی ہیں یورس اچھے داماد تھے جہی رہے اچھے تھے تو بچارے نے گربار ٹالا اپنا پیٹ پوجا کرتا تھا کہ گھر بناتا کہ ان بچوں کو پالتا چار میری بچی گئی ہیں بڑی گئی بچے ہیں دو بیٹے دو بیٹیاں وہی چلا رہا ہے یہ میرا بڑا داماد ہے بچارے کے ایکسیڈانٹ ہوا تھا ان سال میں ہاں تو دیکھو وہ چوکیدار کا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ تنخواہ ملتی یہ رات ملتی دینے کا تو یہ بغیرہ پڑائی بی بچوں کی تمہیں پتا پڑائی بیٹ کیسے ہے ٹوشنو ملے لینے اب ہمارے بچے تو اپنی بیانوں کو دیکھیں گے دو میرے بیٹے ہیں چار میرے بیٹے ہیں تو یہ وہ جب میاں میرا دل کا ہاں ہمارے سے نہیں ایسے ہوتا ہمارے جہاں گھر آکے سنو کہ جہاں ہمیں کوئی نصاف دو ہمارے ساتھ یونس کی فیملی اور ان کے وہ دوست موجود ہیں جو آخری ٹائم میں ان کے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ مجھے بتائیں گے آپ کو کس ٹائم پتا چلا اسی ٹائم پتا چلا میں ان کے ساتھ ہی تھا آپ ان کے ساتھ دکان سے واپس آ رہے تھے آپ مجھے وہاں کے ساتھ وہ کوہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ ہم آرے سے لنک روڈ سے تو آگے آئے تو جب گاڑی کے پاس پہنچے فیننگ شروع ہوگی دونوں پارٹی ہوگی تو بیٹے کو گولی لگ گی تو جب اس نے بائی کھڑی کی میں کہ کیا ہوا ہے کہہ رہا ہے مجھے گولی لگ گی میں نے دیکھا بلیڈ تو آیا نہیں بولی کہا لگی دیلالی سیڈ پہ تو وہ جب میں نے دیکھا کچھ نہیں ہم منتے کرتے لوگوں کی وہ ہسپٹل لے چلو ہسپٹل کوئی لوگ نہیں لے کے گئے وہاں پندرہ بیس منٹ پڑے رہے ہیں اس کے بعد وہ ہسپٹل پہنچنے سے ڈیٹ ہو گیا ہسپٹل کون لے کے گیا ایمبولنس کو کال کی ایمبولنس بھی نہیں آئی گیانا بھائی کو کال کی نہیں آئی پھر ہم پولیس کے ڈالے کے منتے کرتے لوگوں کوئی نہیں لے گیا پھر پولیسہلوں کو منتے کی پھر وہ ڈالے کے نیچے منتے کیوں کی پولیسوالوں کی نہیں لے کے جا رہے کے ہم نہیں لے کے جا سکتے ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ آنا بھائی کو فون گا یا آنا بھائی آئی نہیں پھر وہ ہم نے اپنے بچے کو بچانا تھا ہم پھر منتے کر رہے ہیں کسی طریقے ہسپٹل پچا دو پھر ان کی منتے کی انہوں نے ایسے پکڑا جیسے بکری کے بچے کو پکڑ کے پیکتے ہیں ڈالے میں پکڑے ٹانگوں سے کیچھ لیا اندر ایسے پولیس ہالے لے کے گئے ہیں تو جہاں گیٹ کے پاس پہنچے ہیں تو ڈیٹ ہو گیا وہ موقع پر نہ ہی ایمبولنس آئی پولیس والوں سے یہ اپیل کرتے رہے ان کی منتیں کرتے رہے کہ ہمارے بچے کو ہسپتال لے جائے لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ہم ہسپتال نہیں لے کے جا سکتے ایسے ہی ہے نہیں لے کے جا سکتے اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ہسپتال میں دیکھا کچھ دیر دو گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے ہیں کس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں ایس پی صاحب یہ کوئی آئے کوئی نہیں آیا پھر یہ کوئی دو گھنٹے بعد آئے ہیں سارے ہنسلہ دے کے واپی چلے گیا ہم ہی یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جو پکڑے لوگ وہ بھی چھوڑ دیئے جو نہیں سب کچھ پولیس کو پتہ ہے جو بندے ہیں ان کو ایک ایک آدمی کا پتہ ہے ہمارے سے کچھ کہتے ہیں ان کو جا کے فور ہی بتاتے ہیں وہ یہ کاروائی کروانے لگے ہیں ان کے بندے پکڑے ہوئے انہوں نے زمانتے بھی کروائی ہیں چھوڑے بھی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہوں کتنے بندے پکڑے ہیں پکڑے انہوں نے دو تین پکڑے سے ایک ہے ان کی والدہ ایک اس کی باپ بھی اس کو بھی چھوڑا پیسے لے کے پھر اس کے بعد ایک بندہ اور پکڑا اس کی بھی زمانتے کروائی ہیں ایک زمانتہ آج پھر ہوئی ہے بوری ہیں زمانتے ان کی پولیس علیک کروائی جا رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کیمرے سے تصویریں نکلوا کے لاؤ یہ نکلوا کے لاؤ ہم کیسے نکلوا گئے ہیں ہمیں کوئی دے گا تصویریں پولیس ساتھ نہ کوئی نہیں دے رہا اور فیسل ٹھانے والوں نے اور انہوں نے مکس کر کے دونوں نے کٹھے ہو گئے جتنی وہاں کی ویڈیو سب ڈیلیڈ کروائی ہیں یہ چار دن میں ہمیں اسی چکر میں لگے رہے ہیں دفرانے کے چکر میں انہوں نے ویڈیو ڈیلیڈ کروائی ہیں روڑ پہ جتنے ہیں وی ای پی روڑ ہے یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کیمرہ نہ لگاؤ مریم نے اب چوبیس گھنٹیں وہاں سے گزرتی ہیں ان کی فیملیہ گزرتی ہیں کیسے نہیں ہو سکتا چار دن سے وہاں فیرنگ کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹی ہیں آپ میں رشتے دار ہیں تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے انتظار کریں گے کوئی تینچاہ مریں گے پھر ان کو پکڑیں گے ان کا پورا جو دوسرا گروپ پہ ادھر والا گورمے کی سیٹھ میں فیصل ٹون والے ان کا پورے تھانے میں ہولڈا ہے ان کا ایک آدمی کیا نام اس کا احسن احسن عمان صاحب جو ہیں وہ تھانے میں چلے ہیں احسن جو اپنی سیٹ ان کو دیتا ہے بیٹھ رہے ہیں ہماری وہاں کہاں سنی جائے گی مریم نواز صاحب سے یہی ماری گسار ہے ہماری میر بانی کر رہے ہیں ہماری کوئی بات سنو ہمیں انصاف دلاؤ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی بورڈ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہ یونس ان کا سپورٹر ہے یہ سب لوگ ان کے سپورٹر ہیں یہ ان کو ساتھ دے رہے ہیں ہمیں وورڈ مانگنے کے لیے یہ آجو وورڈ دو وورڈ دو یہ وورڈ کی عزت کرو تو وورڈ جن کو دیا وہ ہی مارے بچوں ہی مار رہے ہیں کیا مریم نواز نے کیا کچھ بھی نہیں کیا یونس کے والد جن کا پینتیس سالہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے ان سے پولیس کہہ رہی ہے کہ تفتیش کے لیے آپ جو فورٹیج ہے سی سی ٹی وی فورٹیج ہے وہاں سے لاکر ہمیں دیں اور وہ وی آئی پی روڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سنسان روڈ ہے وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے پولیس کو یہ بھی پتا ہے کہ کن گروپوں کے درمیان جو تصادم ہے وہ چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو گرفتار نہیں کر رہے گرفتار کر رہے تو ان کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کو رہا کر دی ہے رہا آپ کس بیس پہ کیا ہے پیسے لے کر کیا ہے بلکل پڑتا ہے میں بھی لگا جی جو ان کی ماں بیٹی ہے وہ بابی اور ماں ہیں ڈیڑھ لاک لیا ہے انہوں نے ڈیڑھ لاک لیا ہے ان کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے ڈیڑھ لاک لے کے جو ملزیمان گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کر دی ہے جب ہم پوچھنے کی ہیں کہہ رہی ہی میں نے نہیں چھوڑا اسے چھوڑا ہے تو اسے چھوڑوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں فیصل ٹورنہوں کے پاس ہم گئے نہیں ہیں لیکن پتا لگا ہوں ساری فلم ڈیلیٹ کروا دی ہیں جو کوئی ایک آدھی رہ گیا ان کو تڑی دیا ہے کوئی فوٹری ان کو نہ دینا دو ہوگا تو پھر اپنے خود دمیدار ہوگا ہمیں بڑی جگہ پہ گئے ہیں کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا آئی جی بن جاب صاحب آپ نے میں پھر سے یہ دہرانا چاہوں گی ہمارے تھانے انتہائی خوبصورت رینویٹ ہو چکے ہیں لیکن رویے اور ذمہ داری آج بھی وہی کے وہی ہیں بلکہ بتر ہوتی جا رہی ہے جو انسانیت ہے جو احساس ہے وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں ہم بے ہس ہوتے جا رہے ہیں جس کا جوان بیٹا گیا ہے وہ تھانے کے چہدی کے چکر لگا رہے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو تڑیاں دے رہے ہیں آگے سے کہ جا کے فوٹیج خود نکلواؤ ہم نے کسی کو نہیں پکڑا پیسے لے کے آپ منزمان چھوڑ رہے ہیں یہ ہماری پولیس کا کردار ہے جو آپ لوگ ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری کوئی سنائی نہیں ہو رہی آج بھی سارا دن ہمیں ظلیل کر کے لے ہیں وہاں جب صبح سے تھانے تھے آج جی تھانے گئے ہوئے سے پھر وہ کہنا تھا پولیس کا وہ انہوں نے کہنا تھا یاو جی وہاں جا کے ڈالا استعمال جو ہوا ہے وہ دیکھیں اس کی تصویر مارے پاس آگی ویڈیو ابھی وہاں سے نکلے نہیں ہے تو ان کے پاس خبر چلی گئی ہوگی وہ ویڈیو نکلوا کے لے گئے ہیں کسی دکان سے وہ فیرنگ کرتے ہیں اچھا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ فورٹیج نکلوای ہے نکلوای ہے اس میں فیرنگ کر رہا ہے ڈالا بیک ہو کے لگ رہا ہے لڑکے نے فیرنگ کی ہے میرے بیٹے کو فیرنگ لگی ہے جو ڈالا چلا رہا ہے وہ بھی بیچ میں آگئی ہے وہ سب کچھ ابھی آئی ہے ہمارے پاس پانچ منٹ پہلے انہوں نے پولیس آلوں کو یہ نہیں پتا کس نے کی ہے ان سے لیتے ہیں ان سے سارا کوئی کام کرواتے ہیں اپنی سیڈ دیتے ہیں ان کو بیٹھنے کے لئے سارا آپ بیٹھیں آپ بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ مرضیم ہے تو وہاں ہماری کیا سننی جائے گی اس کیس کے لیگل ایڈوائزر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شہباز علی ایڈوکیٹ جی آپ مجھے بتائیں گے اس کیس کی تفصیل اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے فی سینٹر میں اس کی دکان ہے موبائل شاپ ہے یہ لنک روڈ مارلٹون سے گزر رہا ہے اس کی کسی کے ساتھ انیمیٹی نہیں ہے دو گروپ پاپس میں فائرنگ انہوں نے کی ہے ایک فائر اس لڑکے کو لگا ہے بائیں پسلی پہ لگا ہے اور دل کے قریب لگنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہے کہ دشمنی کسی کی ہوتی ہے مرتا کوئی ہے اور اب ان کے والد صاحب ان کی فیملی جو ہے پریشان ہے اور خاص طور پر جس کی اینیمیٹی نہیں ہوتی جس کو جو کریمنل نہیں ہوتا ان کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہوتا وہ تھانے میں کچھاری میں کیسے ٹیکل کرتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان لوگوں کو زیادہ پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے اور دوسرا پھر ہمارا پولیس کا بھی نظام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کچھ لوگ تعاون کرنے والے ہیں کچھ اس کیس میں کی بات کر رہا ہوں اس کیس میں کچھ لوگ تعاون کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے لیکن جو تعاون نہیں کر رہے ان کی وجہ سے یہ کیس ڈیلے بھی ہو رہا ہے خراب بھی ہو رہا ہے ان کو پریشانی بھی زیادہ ہو رہی ہے دکھ بھی زیادہ ہو رہا ہے بچے کی جان جانے کا دکھ تو ان کو ہے ہی اور پولیس کے تعاون نہ کرنے کا دکھ جو ہے اس دکھ کو مزید بڑھا رہا ہے پولیس کس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہے وہ بتائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ رات کو یہ پلیس ٹیشن میں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں تو پلیس سب سے پہلے کہتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے کے پابند نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے کس کو بتانے آپ نے اگر آپ ان کو بتانے کے پابند نہیں ہے ہاں وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ پلیس جو ہے وہ کمپلینٹ کے کہنے کے مطابق انویسٹیگیشن کو آگے بڑھاتی ہے ان کی وان سکسٹی وان سیکشن کے تحت جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی جاتی ہے اور جس جس کو یہ نومینیڈ کرتے ہیں ان سے وہ تفتیش اپنی کرتی ہے تفتیش کا دائرہ اس طرح جلتا ہے